السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں میں محمد جانِ عالم آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں پیو ٹی ٹی ایس کے جانب سے دوستوں آج کی جو ویڈیو ہے یقیناً وہ ویڈیو بہت خوبصورت ہے اور جس چیز کا میں آپ کو دیدار کروانے جا رہا ہوں یقیناً وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دوستوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں سید ادنان علی شاہ یعنی جو سید ہیں اور ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہیں نالن شریف پسینہ مبارک اور بہت سے دیگر اشیا لیکن دوستوں بات ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ سید ادنان علی شاہ کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو تبرکات ہیں یہ ہمارے نواسے کو دے دو جا کر یعنی سید محترم شاہ جلانی کو جن کو ہم اور آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں جو غصی آزم کے اولاد میں سے ہیں دوستوں اس سے پہلے یعنی سید ادنان علی شاہ نے سید محترم شاہ جلانی کا دیدار نہیں کیا تھا ان کو نہیں معلوم تھا کہ کون ہے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں ہی ان کا دیدار کروایا جب وہ فیس بک چیک کر رہے تھے تو ان کو سید محترم شاہ کا کوئی پوسٹ ملا تو اس کے ذریعے انہوں نے ان کو کونٹیک کیا اور پھر ان سے ملاقات کی ان کے گھر گئے اور جتنے بھی تبرکات تھے سبھی تبرکات ان کو دیا یعنی سید محترم شاہ جلانی کو سارے تبرکات دیئے دوستوں یہ خواب کی جو تعبیر ہم تو نہیں بتا سکتے کہ خواب کیسا ہے صحیح ہے یا غلط ہے دوستوں خواب کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ ان کے اور سید محترم شاہ جلانی کے بیچ کی بات ہے اور دوسری چیز میں یہ بولنا چاہ رہا تھا آپ سبھی کو کہ جو تبرکات تھے ان میں میں آپ کو کچھ کے نام بتا دیتا ہوں جو آپ سکین پر دیکھ رہوں گے کچھ تبرکات میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں جو سید ادنال علی شاہ نے سید محترم شاہ جلانی کو دیا بغداد شریف سے آیا ہوا آسا مبارک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالش شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلف مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اس کے علاوہ شیخ عبدالقادی جلانی کے مزار پاک کی چادریں شریف اور اس کے علاوہ کربلا کی مٹی سے بنی ہوئی تذویحات دوستو اور بہت سے تبرکات تھے جو انہوں نے ان کو دیئے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اگر آپ پیشہور میں رہتے ہیں تو آپ کے لئے آسانی ہے جیسے جمعی کے دن اگر آپ چاہیں تو زیارت کر سکتے ہیں مرد حضورات کے لئے دس بجے سے لے کر صبح دس بجے سے ایک بجے تک اور عورتوں کے لئے یہ رات عشاء کی نماز کے بعد زیارت کرنے کا موقع ان کو ملے گا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کرنے ہیں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ فیس بک ورس اپ ہر جگہ شیئر کریں بہت پیاری ویڈیو ہیں بہت سے ایسی تبرکات ہیں جن کی زیارت ہم لوگوں کو نصیب نہیں ہوئی لیکن اس کے ذریعے یعنی تصویر کے ذریعے ہم نے ان سب چیزوں کی زیارت کی اور یہ ہم لوگ خوش نصیبی کیا ہم ایسے چیزیں بھی دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ آج کے وقت میں لوگ نہ جانے کیسے کیسے چیزیں دیکھتے ہیں لیکن ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات دیکھنے کا ہمیں موقع میں اللہ ہے تو یہ ہماری لئے خوش نصیبی کی بات ہے اس لئے اس ویڈیو کا آپ ضرور لائک کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں فیس بک ورس اپ ہر جگہ شیئر کریں اور ان سبھی کو زیارت کروائیں جنہوں نے اب تک زیارت نہیں کیے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ پسند آئیے تو ہمارے چینل پر اور ٹیٹی ایس کو سبسکرائب کر لیں پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سبھی کے سامنے حاضر آنگا جب تک کلے خدا حافظ